حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گریامی ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلوا دے یعنی افتار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور دوزخ سے اس کے چھٹکارے کا ذریعہ ہو جائے گا اور اس کو بھی اس روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اس طرح سے کہ اس کا ثواب بھی نہ گھٹے گا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا جس سے روزہ دار کا روزہ کھلوا سکے یہ پوچھنے والے روزہ کھلوانے کا مطلب یہ سمجھے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ ثواب اُس شخص کو بھی دے دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک چھوارے پر یا پیاس بھر پانی پر یا لسی پر کھلوا دے ابن خزیمہ میرے محترم سامعین یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی افطار کی دعوتوں کا انتظام کریں بہت سارے کھانے ہوں بہت ساری ڈشیں ہوں افطار کروانے سے یہ ہرگس مطلب نہیں ہے اگر کوئی شخص ایک چھوارے کی بھی طاقت رکھتا ہے ایک خجور کی بھی طاقت رکھتا ہے ایک گلاس پانی کی بھی طاقت رکھتا ہے اور لسی کے ایک گھونٹ پر یا ایک گلاس کی بھی طاقت رکھتا ہے تو ان چیزوں سے بھی اگر کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دیا افطار کروا دیا تو اسے بھی پورا پورا عجر ملے گا اللہ رب العزت ہمیں خود بھی روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر روزہ داروں کے روزے افطار کرانے کی بھی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین